ایک شہزادہ تھا جو اپنے باپ کے بعد ولیات تھا کے بعد میں اس نے حکمران بناتا وہ شکار کے لیے جاتا اور اس نے ایران کروا رکھا تھا سپائیوں کو کچھلا گا گیا جہاں نا شکار گا اس کے اگل پہلا کوئی مسلمان نظر نہیں آنا چاہی اگر مسلمان شکل کا آدمی نظر آیا اڑا دوں گا تمہیں نہ فرد مسلمان تو شکار کے لیے نکلا مگر اللہ کو کچھ اوری منظور شکار گاہ میں ایک آدمی پہنچ گیا سپائی نہیں دیکھ سکے ایرانی تھا جمال الدین ایرانی وہ وہاں اب شہزادہ جب گھوڑے پر جا رہا تھا اس کو شکل نظر آئی اس نے گھوڑے کی باگیں جو ہے نہ اور ناراض کیسے آگ اس کی آنکھوں سے برس رہی تھی اس نے کہا کون ہو تم اس نے کہا میں مسلمان اس نے غصے میں کہا کہ تم بہتر ہو یا میرا یہ کتا کتے سے بہتر سمجھے شیخ نے برانی منایا بہت تحمل سے بہت نرمی سے جواب دیا کہ سلطان اگر میں ایمان لے کر دنیا سے چلا گیا تو تیرے کتے سے بہتر ہوں برما کتا مجھ سے بہتر اب یہ بات اتنے دل کے درد کے ساتھ کہی دل سے جو بات نکل کیسے رکھ کام کیا اس نے کہا ایمان کیا تھوڑا موقع ملا بتایا کہ یہ دنیا جو ہی نہیں کہ کھاؤ پیوشکار کرو اللہ امتحان ہے مرمان واپس دانا اب یہ بات نے دل میں ایسا اثر کر گئی کہ اس نے کہا میں تو بے بس ہوں میرا باپ حکمران ہے میرے اختیار میں نہیں مر میرا آپ کے ساتھ واضح اب جب میں حکومت سنوار ہوں تو مجھے ملنے کیلئے آنا اور یہ بات یاد دیا اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ شیخ دمار الدین کا موت وقت آگیا موت کا وقت آگیا انہوں نے اپنے ایک شاگر سے کہا کہ میرا واضح تھا سبحان کے ساتھ مر میں تب مر رہا ہوں تو جا کر ملنا اور یہ بات یاد دلانا چنانچہ وہ پھر جب بات شاہ بنا گیا کچھ سختی جو تھی وہ گھٹ گیا نرمی ہو گیا اب یہ جا کر ملنا چاہتے ہیں مگر کون مسلمان کو اندر جانے دیتا تھا یہ محل کے ساتھ ہی نہ آسرا لگا کر بیٹھ گئے جا نماز بچھا لی یا نماز پڑھتے بیٹھ رکھتے ایک دن سے زیادہ صبح کے وقت تھی کچھ پہلے ہی جاگ اٹھا تو گھوم رہا تھا مل پر انہوں نے اپنے طور پڑی ادان کے کلمیں کہے نماز پڑی اس نے سپائیوں کو بنا کر کہا یہ کیا آواز تھی اور کون انہوں نے کہا کوئی مسافر ہے کئی دن سے پھیرا ہوا بلا جب بلایا تو اس نے کہا سلطان محلیت گی میں بات کرنا چاہتا ہوں بلایا بات بتائی کس طرح میرے شیخ تھے وہ آپ کوش کارگاہ میں ملے تھے کوئی بات ہوئی تھی وہ تو فوت ہو گئے میرے ذمہ لگا ہے اس نے کہا ہاں یا بات کی تھی مجھے یاد ہے تو ٹھیک تم بیٹھ اپنے وزیروں امیروں کو رہدہ بدایا انہیں کہا اللہ کے بندوں میں دل میں کئی مدد سے مسلمان ہو چکا مگر بے بسی تھی اب بات کرو میرا ساتھ دوگے یا نہیں ان میں سے کئی نے کہا سلطان ہمیں بڑی خوشی ہوں تو کئی دیر سے چھوپ کرنا ماں دیکھنا تو اللہ میں اقبال کہتے ہیں وہی جو تاتاری کعبے کو ڈھانے کے لیے اٹھے تھے پھر کئی سلیوں تک وہ کعبے کے خادم ملے تھے تو آپ بے فکر رہے ہیں یہ دنیا اللہ کے قبضہ میں ہے کوئی سوپر پاور نہیں نہ کوئی تباہ کر سکتا صرف مسلمانوں کا امچہان ہوتا کہ تم کچھ کرتے ہو یا نہیں اللہ کے دین کے لیے کچھ کرو جو جتنا کر سکتے ہو